بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہلک ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں جسم کے آزہ کمزور ہونے لگتے ہیں وہیں جل بھی ڈیلی ہو کر لٹکنے لگتی ہے اور عمر میں اضافہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بچنا ممکن نہیں عمر تو اپنی رفتار سے بڑھتی ہی رہے گی لیکن بڑھاپے کی طرف بڑھتی رفتار کو ہم سوست کر سکتے ہیں تاکہ آپ زیادہ عمر تک جوان رہیں اور بڑھاپہ دیر سے آئے تو اسی لئے آج میں آپ کو بہت ہی آسان سی ریمیڈی بتاؤں گی جو آپ کی ڈیلی لٹکی جل کو ٹائٹ بھی کرے گی رنگت کو گورا بھی کرے گی اور جل کو جوان رکھنے میں بھی مدد کرے گی جہاں بھی آپ کے جل پر جھوریاں ہو آپ اسے وہاں لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریمیڈی ہے تو آپ اسے لازمی یوز کیجئے گا مہنگی مہنگی انٹی ایجنگ پروڈک سے آپ کی جان چھٹ جائے گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریمیڈی کیسے بنے گی لیکن آپ بھی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ارکے گلاب لینا ہے کسی بھی کمپنی کا ارکے گلاب آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو ارکے گلاب کے بے شمار فوائد ہیں رنگت کو نکھارنے اور جل کو جوان رکھنے میں یہ بہت مدد کرتا ہے اچھا اب آپ نے ارکے گلاب کو کسی بال میں ڈالنا ہے بس تھوڑا چاہی ارکے گلاب آپ لیں گے اب گرم پانی میں اس بال کو ڈال دیں اور ارکے گلاب کو گرم کر لیں اچھا تو آپ ارکے گلاب کو نہ تو فل گرم کریں گے اور نہ ہی تھنڈا رکھیں گے بس درمیانہ گرم ہونا چاہیے جب ارکے گلاب تھوڑا گرم ہو جائے تو پانی سے نکال لیں اب آپ نے اس میں ڈالنی ہے ایسٹ یعنی کہ خمیر یہ وہی خمیر ہے جو ڈبل روٹی وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے میں یہاں روس مور کمپنی کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی بھی دوسری کمپنی کا لے سکتے ہیں اچھا اس میں تازہ خمیر بھی آتا ہے تو آپ چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک چمچ کے قریب آپ نے ایسٹ لینی ہے اب آپ نے اس اچھی طرح مکس کرنا ہے پھر دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے دس منٹ بعد آپ اس میں ڈالیں گے ہنی یعنی کہ شہد کوئی سا بھی خالص شہد آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو ایک چمچ کے قریب آپ نے شہد اس میں ڈالنا ہے اب آپ نے لینی ہے ملتانی مٹی ایک چمچ کے قریب آپ ملتانی مٹی اس میں ڈالیں گے اب اس سے اچھے سے مکس کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں اب آپ نے اسے اپنی جل پر لگا کر سرکولر موشن میں مساج کرنا ہے دو منٹ تک مساج کریں پھر اس کی موٹی تے لگا کر چھوڑ دیں کچھ ہی دین میں یہ سوکنے لگے گا اور جل پر کچھاؤں محسوس ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جل ٹائٹ ہو رہی ہے پھر جب مکمل سوک جائے تو سادہ پانی سے دھولیں ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کے جل ٹائٹ بھی ہو جائے گی اور پہلے سے زیادہ گوری بھی ہفتے میں دو سے تین بار آپ اسے لگا سکتے ہیں بینہ کسی ڈر اور خوف کے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں چلیں ہم مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ